اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں میں کچھ ڈریسز کے ڈیزائن شیئر کروں گی یہ سارے ڈیزائن ٹرینڈنگ میں ہیں اور اس کے علاوہ بہت ہی کامن ڈیزائن ہے یہ آپ ونٹر کے ڈریسز کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں سمر کے ڈریسز کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو چلے جی جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو جی سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے ڈریس کرے کلر میں سلور سے کلر میں ہے یہ اور آج کل جو پلین فیبریک ہے نا پلین فیبریک کے ڈیزائن بہت زیادہ ان ہے بہت زیادہ ٹرینڈ جا رہا ہے ان کا تو یہ سب سے پہلے آپ اس کے اوپر لکھ دیکھ لیں پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں تو جی اصل میں یہ ڈریس جو ہے نا یہ پیچوں کی وجہ سے وجود میں آیا ہے یہ پیچ امی کے پاس پڑھا ہوئے تھے کب سے یہ ایک دامن کا پیچ تھا ایک اس کا گلہ پڑھا ہوا تھا تو اس طرح سے یہ ایک ڈریس لیا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ ایمرائیڈری تھی تو اس کے اوپر یہ پیچ لگنے نہیں تھے تو امی نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور اب اس کو ہم نے اس طرح سے نیک کے اوپر لگایا ہے کاویہ والے کو دیکھیں جو کڑھائی والی شاپ ہوتی ہے نا وہ ایزیلی کاویہ گر کی اس طرح سے پیچ لگا دیتے ہیں اس نے سائیڈوں پہ اس کے ایمرائیڈری کر دی ہے اور بالکل یہ اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے اس کے اوپر ایمرائیڈری ہوئی ہے ڈریس کے اوپر یہ دیکھیں اور یہ نیچے دامن پہ بھی اسی طرح سے کاویہ کر کے پیچ کو اس کے اوپر رکھے یہ پیچ لگایا ہے اور یہ اس کے ساتھ گھوٹے کی لیس ہے سلور کلر میں یہ بھی ایزیلی بزار سے مل جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایمرائیڈری اس کے اوپر کی ہے اس طرح سے یہ پیچ بہت ہی ایزیلی بزار سے مل جاتے ہیں نیکوی بھی مل جاتے ہیں اکثر پڑے ہوتے ہیں بزار میں تو اس طرح سے آپ پلین فیبرک لے کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں بہت ہی پیارا ڈریس بن جاتا ہے اور بہت ہی سستے میں بن جاتا ہے اس طرح سے چوک اس کے بند ہیں جیسے اے لائن شیپ میں ہوتا ہے اس طرح سے زیادہ کھولا دامن نہیں ہے اس کا اور باقی بازو اس کے پلین ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ڈیزائنگ نہیں کروائی ٹراؤزر بھی اس کا بلکل پلین رکھا ہے سمپل ٹراؤزر ہے اس کا اگر اس کے ٹراؤزر پہ یا پھر اس کے بازو پہ ڈیزائنگ کروائیتے تو اس کے نیک کا جو ڈیزائن ہے اور اس کے دامن کا ڈیزائن وہ زیادہ انہینس نہیں ہونا تھا تو اس لیے صرف سمپل اس کے ٹراؤزر پہ بھی یہ ترپائی کی ہے اور اب جی چلتے ہیں نیکس ٹیس کی طرف یہ ہے کارٹن میں ملٹی سے کلر میں ہے یہ جو آل اوور فیبرک ہوتا ہے وہ ہے یہ آل اوور فیبرک کا ڈیزائن بھی آج کل بہت این ہے یہ آپ پہلے اس کے اوپر لک دیکھ لیں نیکس کا اس طرح سے بنایا ہے اور دامن پہ اس کے اس طرح سے کٹ ورک ہے ادھر آپ چھوٹے چھوٹے موٹی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر جو لٹکن ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں بیک پہ بھی اسی طرح سے سیم ڈیزائن ہے اور یہ چاک پہ لیس لگائی ہے نیچے اس کے بلٹا لگایا ہے اس طرح سے فینشنگ بہت ہی پیاری آتی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی اوپر لک ہے اور یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز پہ بھی اسی طرح سے ڈیزائن بنایا ہے اس کا کٹ ورک والا اور یہ اس کے ساتھ ریڈ کلر میں ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ بھی اسی طرح سے کٹ ورک ہے اور پلیٹ ڈالے ہیں یہ پلیٹ اچھی طریقے سے پریس نہیں ہوئے یہ دیکھیں چار پلیٹ ڈالے ہیں نیچے کٹ ورک ہے اور اب جی دیکھ لیتے ہیں نیکس ڈیس یہ ہے ییلو کلر میں یہ لیلین کا ڈیس ہے نیک پہ اس کے امرائیڈری ہوئی ہے نیچے یہ پرینٹ ہے اس کے اور یہ دیکھیں یہ اس کا وی نیک رکھا ہے اور یہ اس کے موٹی لگائے ہیں اس کے اوپر گرین کلر میں اور اب اس کا دامن دیکھ لیتے ہیں دامن کے اوپر بھی اسی طرح سے کٹ ورک ہے اور ساتھ میں اس کے موٹی لگائے ہیں فرنٹ پہ بھی بیک پہ بھی اسی طرح سے ڈیزائن ہے اور سائڈوں پہ اس کے پائپنگ کروائی ہے اور یہ اس کے سلیپس کے اوپر بھی اسی طرح سے کٹ ورک کا ڈیزائن ہے اور یہ ہے اس کے ساتھ پرینٹیڈ راؤزر تھا تو اس کے اوپر بھی اسی طرح سے کٹ ورک کروائی ہے اور اب جی چلتے ہیں نیکس ڈیزائن کی طرف یہ بھی ہے گری کلر میں اور یہ سیلٹ کا ڈیزائن ہے اس کے اوپر یہ سارے تاری کا کام ہوا ہے نیک اس کا گول رکھوایا ہے اور دامن پہ اس کے یہ دیکھیں لیس لگائی ہے یہ اس طرح سے لٹکنے والی لیس لگائی ہے فرنٹ پہ بھی بیک پہ بھی اور اب جی اس کے سلیپس کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کے اوپر کٹ ورک کروائی ہے اور سائڈوں پہ اس کے پائپنگ ہے اور یہ جو فلاورز ہیں یہ لیس اکثر مل جاتی ہے اس طرح سے اور اس کے فلاورز کاٹ کے تو اس طرح سے سائڈوں پہ لگا دیئے ہیں اور یہ ڈیزائن پہنا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے جو سلیپس ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا دوسرا بازو ہے اور یہ ہے اس کے ساتھ ٹراؤزر ٹراؤزر کے سائڈ پہ اس طرح سے یہ لیس لگائی ہے اور یہ اس کے فلاورز کاٹ کے بازوپ کے آگے لگائے ہیں یہ لیس تھی تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا کائنلی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ